سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے جنوبی پنجاک کے متاثرہ علاقوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے نمائندہ نیوز ون ندیم زیا نواہی لاقے گڑھی خیر محمد چھک پہ موجود ہے ان سے بات کریں گے بتائے گا ندیم زیا یہاں پر راشن کی تقسیم جاری ہے بلکہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ان کے افراد کی امداد کے لئے راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے اس والے سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے بھی راشن کے بیگ تقسیم کیے جارہے ہیں اس والے سے مارے سارہ رانہ تارک محمود صاحب موجود ہے ان سے اس والے سے بات کرتے ہیں جسر بتائیے گا کہ اس والے سے آب تک کتنے راشن کے بیگ تقسیم کیے جا چکے ہیں اور کن کے علاقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین دن ہو گئے ہیں ہمیں یہ تقسیم کرتے ہوئے ہم پہلے ہم نے سلاب زدگان جو تھے جن کے پو پر آفت آئی ہوئی تھی وہاں پہ ہم لوگ گئے پیر حسین آباد گئے تھے پھر کروڑ گئے تھے اور یہ ہم ان علاقوں میں گئے ہیں آج ہم عاشقے میں جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے یہ غربہ میں جو لوگ مساکین جو اس میں بہے ہیں دریا کے پانی کی وجہ سے ان لوگوں میں بارشوں کی وجہ سے تباہ کاری ہوئی ہیں اس میں خصوصی شفقت فرماتے ہوئے مختون سید مرتضا محمود صاحب جو کہ وفا کی وزیر ہیں انڈسٹریز انڈیویلمنٹ کے انہوں نے یہ خصوصی پیکج لے کے دیا ہے جیٹرلٹی سٹور پر آف کارپریشن سے جس کے لئے بیس ہزار تھیلے جو ہیں وہ ڈسٹرکری میارخہ میں ڈسٹیبیوٹ ہو رہے ہیں ایک تھیلے کی پرائیس جو ہے تکیبن دس ہزار روپے ہے اور انہوں نے ایک مہینے کے لئے جو ہے ان کے لئے کافی ہے اور یہ پروگرام لے کے ہم اب ماسکے جائیں گے وہاں پہ جا کے لوگوں میں تقسیم کریں گے اٹا اور جو بھی پیکج ہے وہ ٹرک وہاں پہ پہ پہنچ ہوگی ہے جی بالکل جو ہے وفا کی وزیر صحیح مرتضا محمود کی جو ہے یہ خصوصی پر آفش کے لئے ہیں یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے جانب سے جو ہے روڈاشن کے بیگ جو ان کے بتایا کہ بیس ہزار جو بیگ ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے اور مختلف علاقہ جات میں جو ہے تقسیم کیے جا رہے ہیں آج تیسرا روز ہے آج بھی جو ہے ماسکے کے علاقے میں یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں جبکہ یہ مسلاح سے جاتیم زیاہ صادق عباس کا بیٹ کرے گا آپ کا شکریہ